موسیقی ہلو اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں محمد محض الاسلام اور انشاءاللہ جو ہے ہم پنی کلاس کنٹینیو کرتے ہیں تو پچھلی کلاس میں جو ہے ہم نے لاغ ان فارم بنا دیا تھا اور کس طرح سے میں آپ کو جائے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں سیشن کس طرح سے بنتا ہے کریئٹ ہوتا ہے کس طرح سے ڈسٹرائر ہوتا ہے لاغ آٹ بھی بتا دیا ہے لاغ آٹ سسٹم اب ہم جو ہے کام کریں گے کہ آپ نکس پر ویب سائٹس میں دیکھا ہو یا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کوئی ویب سائٹ اگر میرے نظر میں ہو تو اسے یوٹیوب ہے یوٹیوب میں دکھا رہتا ہوں یوٹیوب کے اندر میں اپنا ہی ایک چینل کھول جاتا ہوں اپنا ہی میرے چینل کھول جاتا ہے تو یہ دیکھیں میری اپنی ویڈیو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے آگے کچھ بھی ایکسٹینشن نہیں آرہی مین کے کوئی ایکسٹینشن نہیں آرہی جیسے کہ آتا ہے .html .php یا xyz یسے ہمارے یہاں پہ آرہا ہے .php اگر میں .php ابھی ہی ریموف کروں تو یہ دیکھیں object not found دے رہا ہے تو یہ جو ہے ریموف کرنے کے لئے ہمیں ایک .php کے اندر ضرور ہوتی ہے .htaccess فائل کی جس سے ہم اپنا لنک جو ہے ڈیموف کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں .taccess .php 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 کہ کس طرح سے جو ہے ایشتی ایکسس جو ہے آپ رموو پڑ سکتے ہیں پہر حال میرے پاس جو ہے کوڈ ہے میں آپ کو کوڈ دکھا دیتا ہوں اور جو ہے دسکرپشن میں اس کو رکھ بھی دوں گا تاکہ آپ ایزلی جو ہے اس کو دیکھ سکیں اچھا یہاں پہ آکے میں جو ہے اس پوری فائل کو جو ہے کوپی کر لیتا ہوں بلکہ اس کو آن کر لیتا ہوں آپ کے سامنے تو یہ آپ یہ نوٹ کر لیں کوڈ اور اس کے علاوہ میں جو اس کو ڈسکرپشن میں رکھ بھی دوں گا اس کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں اور اس کو میں بتا دوں کہ سیف کس طرح سے ہوتی ہے میں اس فائل کو بھی رکھ سکتا تھا لیکن آپ کو مجھے بتانا کہ یہ کس طرح سے سیف ہوتی ہے تو اس کو جو ہے میں پروڈیکٹ کے اندر اچھا اس کو سیف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شفٹ دبا کے دبل کوم آز دو دفع دبائیں گے یعنی دبل کوم آز ہوتے ہیں شفٹ دبا کے دبائیں گے تو آئیں گے اور اس کے اندر لکھیں گے .htaccess یہ دیکھنے کے میں نے کس طرح سے لکھا ہے اگر آپ دوسری طرح سے لکھیں گے تو یہ سیف نہیں ہوگا سیف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈبل کوم آز آٹومیٹک ہٹ گئے اور .htaccess لکھا گیا اگر آپ ایسی ڈائرک لکھیں گے تو یہ سیف نہیں ہوگا میں آپ کو چیک بھی کرا جاتا ہوں اور یہ کوپی کر لیتا ہوں کونٹرل سی کونٹرل بی کونٹرل اس ہمیں ڈائرک میں ڈائرک میں ڈائرک سکتا ہوں تو یہ بولے کا نہیں ایکسٹینشن سے پہلے نام ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے مسئلہ ہوگا تو جب ہم ڈائرک نہیں لے سکتے تو ڈبل کام آز ہمیں لگانے پڑتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے مجھے چینج کرنا ہے مثال کے طور پہ اب میں نے ڈائرک لکھ دیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور ڈائرک پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے ایکسس کر رہا ہے اب یہ دیکھیں مجھے ایکسس کر رہا ہے جبکہ میں یہاں ایکسس کر رہا ہے تو یہ مجھے ایرر دے دے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ یہ کام کیا کر رہا ہے یہ جو ہے آپ کو یو ایل کو ری ڈائٹ کر رہا ہے یو ایل کو ہمارے شورٹ کرتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے ری ڈائٹ انجن آن اوپشن انڈیکسس تمام جو انڈیکسس فائل ہوتی ہیں ہماری جو فائل ہوتی ہیں ان کو جو ری ڈائٹ کرے گا ٹھیک ہے ابھی فیلال میں اس کو اٹا رہا ہوں یہ دونوں فائل کو اٹا رہا ہوں یہ اتنا سا کوٹ جو ہے صرف کیا ری ڈائٹ کر رہا ہے ڈائٹ ٹھیک ہے اور وہ جو دو لائن ہے تھی وہ میں آپ کو ابھی بات میں بتا دوں تو یہ ری ڈائٹ کر رہا ہے اوپشن انڈیکسس مجھے فائل کے اندر سے ہماری سلیش کر دو ڈائٹ کے نام سے ڈائٹ کے بعد جو بھی ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہی ری ڈائٹ کر دے گا اور یہ ون جو دیا ہے ون سے کیا مراد ہے فائل کا نیم فائل کا نیم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈائٹ پی ایچ پی یہ ہوگا اور فائل کے بعد کیونکہ یہ ہمارے پی ایچ پی لکھ رہا ہے تو اس کے آگے جو یہ پی ایچ پی ہوگا تو اس پی ایچ پی کو ری ڈائٹ پڑ دو ٹھیک ہے ایم سی ایل ری ڈائٹ کر دے گا مطلب کہ اس کو ڈائٹ پی ایچ پی مل رہا ہوگا لیکن یہ ری ڈائٹ کر کے کہا دکھائے گا انڈیکس اب یہاں پہ ہمیں جو دولائے نے رموف کی دی اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی پی ایچ پی اندر ہمارے جیسے یہ آرہا میں لوگ ان کرتا ہوں پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو abc123 اچھا ٹھیک اگر میں اس کو یہاں سے home.php اٹھا دوں گا home.php اچھا سہی ہے home.php پہ یہ مسئلہ اچھا سہی ہے home.php ٹھیک ہے ایک منٹ چیک کرتا ہوں login.php کو دے رہا ہے home.php index.php تھا یہ تو کیا issue آرہا ہے show.php سے میں اٹھاتا ہوں اس کو اچھا یہاں پہ بھی کچھ issue دے رہا ہے ایک منٹ میں دیکھتا ہوں یہ دو لائنیں اٹھاتا ہوں relax کرتا ہوں اب میں refresh کرتا ہوں .php اٹھا کے ٹھیک ہے وہ لائن کچھ مسئلہ کر رہی ہیں میں اس کو دوسری پیچ پہ لیا آتا ہوں پھر میں اپس ہی میں لکھوں گا ٹھیک ہے اب میں کہنا کہ میرا یہ تھا جیسے ہم edit پہ جاتے ہیں edit پہ آنے کے بعد اس طرح سے لکھا تھا edit slash پھر 12 ٹھیک ہے اگر ہمیں وہ remove کرنا ہے تو ہم کس طرح سے remove کریں گے تو یہاں پہ یہ والا جو ہے پیچ ہمارا کون سا والا index.php کے نام سے یہاں سے یہاں سے جو ہے یہ کوپی کر دیتا ہوں ctrl c اور اس کو جو ہے میں یہاں پہ پیچ کر دیتا ہوں sorry اب میرے پیچ کا نیم کیا ہے مین کے یہاں پہ جو ہے میرا پیچ جو ہے edit.php اور یہ اس طرح سے آ رہا ہے تو میں اس کو پورے کو کوپی کرتا ہوں ctrl c یہاں تک کہ پروڈیک کو کوپی نہیں کروں گا یہ میرا فولڈر ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے ادھر پیچ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں مو کر دوں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ ctrl کے اندر edit.php کے اندر اس طرح سے ہو گا یہ اور یہاں پہ جو ہمیں بتا رہا ہے ہم خود دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے ہم link دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لکھ رہا ہوں just edit اب یہ دیکھیں یہ ابھی بھی show ہوگا یہ بات نہیں کہ ابھی show نہیں ہوگا اب میں یہاں پہ کر کرتا ہوں edit لکھوں گا slash تو یہ دیکھیں مجھے ابھی بھی show کر رہا ہے اب میں نے کرا گیا کنٹرول کے اندر میں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا اس چکس اس کو کہ کنٹرول کے اندر edit کے اندر .php کے نام .php ہے اور اس کے اندر edit ہے اور $1 کا ملدب کیا ہے اس کی value change ہو سکتی ہے اب میں اس کو 13 کر دوں تو یہ جب بھی مجھے show کر آئے گا ٹھیک ہے یعنی میں نے اس کو بتا دیا کہ value جو اس کی بھی کوئی سی بھی ہو سکتی ہے اور مجھے لیکن کیا show کر آئے edit کر آئے اور slash کے بعد یہ value ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے اس طرح سے show کر آئے تو یہ میں نے اس کو define کر دیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں مثال کے طرح پر یہ record ہے تو یہاں پہ آکے میں edit دے دوں گا تو یہ دیکھیں مجھے show کر آئے گا اس طرح سے اب میں یہاں پہ edit کروں اب یہ جو ہے اس طرح سے بار بار کیوں آ رہا ہے کیونکہ میں جائے edit میں آکے مجھے اس کا anchor link change کرنا پڑے گا میں مجھے صحیح کرے گا اچھا اب delete کا بھی مجھے کرنا ہے تو delete میں بھی میں یہ ہی چاہ رہا ہوں تو delete کیا کروں گا اسی کو میں duplicate کر دیتا ہوں Ctrl D اور یہاں پہ چاہے delete ہو جائے اور یہ پیج کس نام سے تھا ہمارا delete.php کے نام سے تھا تو سیم یہی condition اس میں بھی ہو گی اب میں جسٹ اس کو لکھ دوں گا delete تو یہ دیکھیں سیم وہی کام کر رہا وہ اس میں کوئی شو نہیں آ رہا لیکن ہمارا خوبصورت link ہو گیا کس طرح سے مالا خوبصورتی شو ہو رہا ہے اس میں نہ .php لکھنا پڑا نہ کچھ لکھنا پڑا تو ہمارا link شوڑ بھی ہو گیا اور صحیح شو بھی ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم ھٹ اکسس کے ذریعے کام کر سکتے ہیں اب مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آکے شوڑ کے اندر آؤں گا میں یہاں پہ جسٹ میں لکھ دوں گا delete slash اور یہاں پہ آکے میں لکھ دوں گا edit اور slash اس سے کیا ہوگا کہ edit ہو جائے اور slash میں یعنی edit پہ کلکو delete پہ کلکو اور slash کے اندر اس کی ڈ آئیڈ آ جائے گی کونسی ڈ جو کہ fetch کر رہا ہے ڈیفرنٹ 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 ڈ آئیڈ آئیں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ ہی شو کرے گا ڈ آئیڈ آ رہی ہے وہ دیکھے گا کہ edit آ رہی ہے ڈ آئیڈ آ رہی ہے پھر وہ چیک کرے گا کہ ہم نے کیا وہ پاس کیا گا ہے وہ جائے گا control کے اندر ہی edit.php کے اندر ہی اور وہ ڈ آئیڈ وہ ہی اٹھائے گا جو کہ ہماری آ رہی ہے لیکن ہاں پہ جو ہے ہم نے ڈ آئیڈ 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 آئے تو اس وجہ سے جو ہے یہ اندر سے ہی کام کر رہا ہے اور ہمیں جو ہے بائر بر دینے کی ضرورت نہیں ہیں ایک دفع ہم نے یہاں پہ جو ہے Just define کر دیا کہ یہاں یہاں جاؤ اب میں آباکہ دیکھتا ہوں ڈ آئیڈ آئے کہ ٹھیک ہے اب میں جو ہے یہاں پہنے کے بعد جا جا میرا .php لکھا ہے تو .php میں اس کو ہٹا دوں گا جیسے locate کر دو home پہ تو میں .php ہٹا دوں گا اسی طرح logout پہ جو ہے index.php دیا ہوا تھا .php ہٹا دوں گا اسی طرح جو ہے edit پہ جو ہے میں نے کہاں دیا ہوا تھا return to page پہ ڈیٹ پہ نہیں دیا تھا اچھا edit میں میں نے sorry وہ بھی نہیں دیا ہوا یہاں پہ جیسے ڈیٹ پہ جو ہے ڈیٹ پہ آ جائے یا show.php پہ جائے اس طرح جا جائے میں نے .php لگائے با تو میں ہٹا دوں گا تاکہ میرا link صحیح شو ہوا ہوا یہاں پہ آنے کے بات جو ہے show.php ہے اچھا جہاں جہاں میں نے include کر آیا ہوا نہ وہاں سے مت اٹھا ہی گا .php اس سے یہ ہوگا کہ include میں جو ہے .php آپ کو لکھنا پڑے گا تو include سے تو کوئی فرق نہیں پڑھا ہمیں تو جو page call ہو رہے ہیں ہمارے header پہ جا رہے ہیں ہمیں وہاں سے اٹھانا ہے صحیح ہے میں نے یہاں سے بھی اٹھا دیا اس کے علاوہ شو کے اندر آتا ہوں میں شو کے اندر یہاں پہ index.php اس کے علاوہ اپنا یہاں پر جو ہے home.php ہے اس کے علاوہ insert پہ آتا ہوں تو یہاں پہ بھی php کے اس سے ہے insert میں جو ہے return to main page بھی ہوگا یہ آدھا ادھر بھی php ہے اس طرح سے جہاں جہاں جو ہے میں call کر آ رہا تھا کہ page پہ آئے تو اب جو ہے ہو نہیں ہوگا میں اسی طرح اس سے جانا جو ہے logout ڈاٹ 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 پہ جو ہے انڈکس اچھا میں دیکھتا ہوں کہ کہ آپ میں نے جو حٹ آ دی کے انٹرنٹو مین پہ جب میں انسٹ پہا رہا ہوں تو دیکھنے راکھنے کا انسٹ شو کرا رہا ہے شو پہا رہا ہوں شو شو کرا رہا ہے کسی طرح نیلیٹ پہ مجھے شو کرا رائے گا ایڈیٹ پہ کسی طرح سے شو کرا رائے گا اچھا شو ایمپلای کے اندر مجھے شو کرا رہا ہے انسرٹ پہ جو ہے اگر میں کوئی انسرٹ کرا دیتا ہوں تو انسرٹ ہو وہ کول ٹھیک ہے لاغ آٹ پہ جو ہے مجھے وہ کرا دے گا شور اچھا میں چاروں کی دیسے بلینک فیلڈ ایڈ ہو گئے تو اس کے لیے بھی میں ریکائر ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ میری جو بلینک فیلڈ جو ہے وہ ایڈیٹ نہ ہو یہاں پہ انسرٹ کے اندر ٹھیک ہے تو میں ریکائر ایڈ کا وہ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ادھر شو انپلائے کے اندر ایڈیٹ کے اندر بھی ایک میں بٹن ایڈ کر آئیتا ہوں ریٹن ٹو مین پیج اسی طرح یہاں پہ پیج ایڈ ہے تو جو جو تھوڑی بہت غلطی ہے وہ میں اس کو ہٹا جیتا ہوں صحیح کر دیتا ہوں تو ایڈیٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ ایک لنک ایڈ کر آئیتا ہوں یہاں پہ سب سے بہلے تو میں جو ہے وہ کر دیتا ہوں ایڈیٹ سایی ہے یہاں پہ آنے کے بعد فارم کنٹرول لگ دیتا ہوں فارم کنٹرول اور یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں ریٹن تو مجھے ایڈیٹ پہ شو کرے گا ایڈیٹ پہ شو کر رہے ریٹن کے ہم سے پر مجھے وہ کنی رکائرمنٹ لگانی ہے تو میں انسٹ والے سپاہ جاتا ہوں اور یہاں آپ کی ہر فیلڈ پر میں لکھ دیتا ہوں ریکوائیٹ کیوں یوں آئی آری ٹھیک ہے ریکوائیٹ اسی طرح ہی ریکوائیٹ کو جو میں پیس کر دیتا ہوں تا میں ہم جگہ تو اس سے یہ ہوگا کہ بلینک فیلد جائے ہیڈ نہیں کرے گا اور اس کی ویلیو بھی ہم اٹھا دیتا ہوں کیونکہ یہ ویلیو وہ تھی جو کہ ہمارا ایڈیٹ ہونے کے بعد آری تھی اب ہمیں اس کا کوئی کام نہیں ہے ویلیوز کا تو میں ہاں سے ہٹا دیتا ہوں ویلیوز تمام میں ہٹا دی اب دیکھیں یہ میرا بلینک ایڈیٹ نہیں ہوگا انسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم میں یہاں پہ انسٹ پہ کلک کروں گا تو مجھے ہوگا یہ بھی بڑھو یہ بھی بڑھو تو میرا انسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ریٹن ٹو مین پیچ کرتا ہوں شو ایمپلائے کرتا ہوں تو یہاں پہ جگہ ہے یہ آ گیا اب میں ایک اور چیز چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ انسٹ ہو گیا جو بھی میں انسٹ کروں وہ ٹاپ پہ ہے اور جو سب سے لاس والا وہ نیچہ ہے تو میں یہاں پہ آنے گا یہ کر دیتا ہوں شو Distort ڈھٹ 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 ڈڈ ڈھٹ ڈ پھوم اب یہ ascending order دی اب descending order ہوئی تو یہ کیا ہوا یہ سب سے last والے ریکارڈ تا وہ پہلے آ گیا کیونکہ ڈیٹے بیس میں ہمارا last میں آتا ہے ریکارڈ جو ہم جو ہم شروع میں insert کرتے ہیں تو وہ descending order آ گیا پہلے ascending order ہی اور اگر ascending order کا آنا ہے تو A,E,S,C لکھیں گے بائی ڈیفولٹ ascending order ہوتا ہے ویسے descending order کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ آتا ہوں میں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں کمپلیٹلی چیک کر دیتا ہوں کہ کیا کیا وہ بگ تھے بگ آتا ہوں نہیں رہا لگ آٹ پہ آتا ہوں دیکھیں ہم دیکھیں کس طرح شروع ہو رہا ہے index.php اب میں آپ آنے کے بعد abc123 دیکھیں ہم آ رہا ہے اس طرح سے .php سب ختم کر دیا میں نے ایڈیٹ کرنا ہے ایڈیٹ کر دوں گا کسی طرح ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا are you sure to ڈیلیٹ ڈیس اچھا ہی کلک پہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا تھا اپر ریفریش کرتا ہوں اچھا میں یہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اچھا ہی ڈیلیٹ نہیں ہو رہا پہلے ڈیلیٹ ہو رہا تھا اچھا یہ کام کرنے کے بعد میں خال میں مجھے لگ رہا ڈیلیٹ نہیں کرتا دیکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کو ایک کو کرا دیتا ہوں کہ آئی ڈی جو ہے اٹھ رہی ہے نہیں اٹھ رہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے صحیح اچھا یہ دیکھیں یہ کو نہیں ہو رہا اللہ یوں تو مجھے لگ رہے کہ اس میں کرا رہا پڑے گا چھا یہاں پہ دیکھتا ہوں ایڈیٹ کے اندر ایڈیٹ کے اندر ڈیلیٹ کے اندر ڈیلیٹ کے اندر شو ہو رہا لیکن اس میں کیا شو نہیں ہو رہا ہمیاں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ میں ایچ ورن کے اندر آکے شو کراتا ہوں مجھے پتہ چل جائے کہ شو ہو رہا نہیں ہو رہا اچھا یہ مجھے یہ شو کراتا ہے ایڈی مجھے شو نہیں کراتا ایڈی ڈیلیٹ کے نام اچھا سوری 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 یہاں پہ ہم نے ایسٹی ایسٹس اندر اس کو جب ہم نے دبلیکیٹ کیا تھا اسی کو ہی کو پی کیا تھا یہاں سے آگے میں نے آئی ڈی چینج نہیں کری تھی جس کے ایسے ایسٹس کر رہا تھا یہ دیکھیں اب مجھے آئی ڈی پرنٹ کر آ رہا ہے یہاں سانے کے بعد میں ڈیلیٹ سے یہ ہٹا دیتا ہوں تو اسے ہم اب میرا ڈیلیٹ ہو گا ریکارڈ ڈیلیٹ پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں میرا ڈیلیٹ ہو گیا ریکارڈ یہاں سے یہاں پہ ڈیلیٹ کروں گا یہ ڈیلیٹ ہو گیا اگر میں یہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہوا یہ تھا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں ڈیلیٹ کے اندر میں نے جب یہ والا ایڈیٹ کا ریکارڈ زہر سیا تھا تو میں نے کوپی کیا تھا تو یہاں پہ بیس کر جاتا تو اس کا جو ویریبل تھا وہ ایڈیٹ کے نام سے ہی رہ لیا تھا میں نے یہاں پہ جبکہ یہ ڈیلیٹ کے نام سے یہاں پہ ہے گیٹ کر لیا ہے یہاں پہ جائے ڈیلیٹ کے نام سے گیٹ کر رہا ہے یہ اسیو تھا اس ویسے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا تھا تو ہمارے ہی تمام کام ہو گیا ہے اب انشاءاللہ جائے ہم نیکس پیج نیکس کلاس میں جائے سائن اپ فرم بنائیں گے جس میں جائے ہم پہلے سائن اپ ہوں گے پھر جائے ہم لاغ ان ہوں گے اور وقائدہ ہم اپنی ایمیج وغیرہ بھی ڈال سکیں گے کہ کس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایمیج بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور سائن اپ ہو سکتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اگر آپ کو اس ٹوٹوریل میں کچھ کنفیوزن ہے تو پلیس مجھے کمنٹ کریں اگر آپ کو ٹوٹوریل اچھا لگ ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں می کھرمanki Parce جان ج смыс کی حافظ لطول آپ مثل آپ 日本